قصبہ راجوال مشرق جنوب کے سمت دپالپور قصور روڈ پہ واقعہ زلہ اکارہ کا آخری قصبہ ہے قصبہ راجوال کے عبادی تقریباً بیس ہزار نفوس پر مشتمل ہے نئی عبادی اور چک وریام بٹیاں بھی راجوال ہی کا حصہ شمار کیے جاتے ہیں آلو، مکعی اور دھان کی معروف منڈی کے حوالہ سے یہ قصبہ پنجاب کی سطح پر معروف پہچان رکھتا ہے اس قصبہ کی حدود میں درجنوں کولڈ سٹوریج موجود ہیں جہاں ایک ہی وقت میں تقریباً پانچ لاکھ بوری آلو سٹاک کیا جا سکتا ہے راجوال کے لوگ بہت مہنتی اور جفاکش ہیں یہاں کی تقریباً ستر فیصد عبادی خاندہ ہے یہاں کے لوگوں کا زیادہ ترپیشہ کھیتی باڑی اور تجارت ہے قصبہ راجوال میں ہر قسم کی دکانیں موجود ہیں دپالپور، قصور روڈ پہ واقعہ ہونے کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کو حجرہ شاہ مقیم دپالپور، اکارہ، قصور اور لاہور جانے کے لیے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا یہاں چوبیس گھنٹے ٹریفک روان دوان رہتی ہے لوگ بہ آسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر سکتے ہیں راجوال میں لیندین کی سہولت کے لیے زرعی بینک، یو بیل بینک اور بینک آف پنجاب موجود ہیں صحت کے حوالہ سے جہاں متعدد پرائیویٹ ڈاکٹرز موجود ہیں وہیں پرائیمری ہیلتھ سینٹر کے نام سے ایک سرکاری ہاسپیٹل بھی موجود ہے جہاں یہاں کے رہنے والوں کو چوبیس گھنٹے سرویس مہیا کی جاتی ہے راجوال میں تین پٹرول پمپ بھی موجود ہیں جہاں ہر وقت گاڑیوں میں پٹرول ڈلوانے والوں کا رش دکھائی دیتا ہے دینی دنیاوی تعلیم کے حوالہ سے اس قصوہ کے مکین بہت خوش نصیب ہیں یہاں درجنوں تعلیمی ادارے موجود ہیں جہاں تعلیم کے حصول کے لیے تلوہ کی اکثریت دور دراز سے یہاں علم کی پیاس بجھانے آتی ہے جامعہ کمالیہ دار الحدیث راجوال یہاں کی معروف دینی درسگاہ ہے اس درسگاہ میں سینکڑو طلبہ علم کی پیاس بجھانے میں مصروف ہیں انیس سو انچاس میں مولانا محمد یوسف نے اس ادارہ کی بنیاد رکھی اب یہ ادارہ پروفیسر ڈاکٹر عبد الرحمن اور پروفیسر ڈاکٹر عبد الرحمن محسن کی قیادت میں اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں راجوال میں درجن و مساجد موجود ہیں جن میں جامعہ غوثیہ ریزویہ دار العلوم جامعہ منیرہ جامعہ عبد الرحمن مسجد علی مسجد رحمان مرکز السنہ تحقیق و تخریج مسجد عثمان بن افان توحید مسجد اہل حدیث تبلیغی مرکز اکسہ مسجد اور تیوہ مسجد نمائے ہیں راجوال میں امن و امان قائم رکھنے اور لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے ایک پولیس چوکی بھی موجود ہے پولیس چوکی بی ایس لنگ کے ایک کنارے پر واقعہ ہے بی ایس لنگ سے مراد بلگ سلیمان کی رابطہ بڑی نہریں ہیں جو دریائے راوی سے دریائے ستلج میں جا گرتی ہیں یہاں کا نظارہ بہت ہی خوبصورت ہے یہ دونوں بڑی نہریں کسوہ راجوال کے قریب واقعہ ہیں راجوال میں ایک سرسفز کھیل کا میدان بھی موجود ہے راجوال میں طلبہ کے لیے گورمنٹ بوائز ہائی سکول موجود ہے جس کا سالانہ رزلٹ ہمیشہ شاندار ہوتا ہے جو یہاں کے اسادزہ کے فرش شناس ہونے کا عملی ثبوت ہے طلبات کے لیے بھی گورمنٹ گرلز ہائی سکول موجود ہے جبکہ طلبہ کے لیے ایک الہدہ گورمنٹ پریمری سکول بھی علم کے چراغ روشن کرنے میں پیش پیش ہے کسوہ راجوال میں ایک درجن سے زائد پرائیویٹ تعلیمی ادارے موجود ہیں جن میں پیراڈائز مارڈل ہائی سکول اکرا مارڈل ہائی سکول دار ارکم پبلک سکول دی فارکلی سسٹم آف سکول دی راجوال سکول الہادی پبلک سکول المنور سکول سن رائز سکول اور مسلم ایکیڈمی نمائی ہیں کسوہ راجوال میں کمبو قوم سے تعلق رکھنے والے افراد کی اکثریت ہے یہ تقریباً اسی فیصد یہاں آباد ہیں جبکہ بیس فیصد کا تعلق دیگر اقوام سے ہے کسوہ راجوال کی معروف سیاسی شخصیات میں حاجی محمد شریف کمبو حاجی غلام اللہ کمبو محمد شریف حکیم اور شبیر آمد سلیم نمائی ہیں چودری خالد سعید گڈو اور چودری محمد انور بھی علاقہ میں اپنی ایک شناخت رکھتے ہیں راجوال کی علمی اور سماجی شخصیات میں ڈاکٹر عبدالمنان صاحب پروفیسر ڈاکٹر عبد الرحمان پروفیسر ڈاکٹر عبد الرحمان محسن پروفیسر علی حسنین صابر حاجی منصور احمد نمبردار سردار آصف جاوید چودری محمد امین محترم عبد المجید محمد اسلم اور حاجی محمد زرار کے نام عزت و احترام سے لیے جاتے ہیں قسمہ راجوال کے مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے محترم حاجی محمد زرار نے کہا میں محمد زرار فرام راجوال میں مشہور ہوں جناب شفیق صاحب کا کہ وہ تشریف لائے اور راجوال کے مسائل کے حوالے سے انہوں نے مجھے اس قابل جانا کہ میں ان سے گفتگو کروں تو ویسے تو ہر جگہ کے مسائل ہیں راجوال میں بھی کئی ایک مسائل ایسے ہیں جن کو فوری طور پر حلق کرنا انتہائی ضروری ہے تین بڑے مسائل کے نشان دے کروں گا ان میں فرسٹ آف آل کیا ہے کہ سیورج سیورج نہ ہونے کی وجہ سے راجوال کے لوگ بہت ہی تنگ ہیں جو ہی بارش ہوتی ہے جو ہے نالگیوں کا پانی اور اس طرح بارش کے پانی وہ گلیوں میں کھڑا ہو جاتا ہے اور نمازیوں کو اور سورنٹس کو جو ہے وہ مساجد اور آداروں کا جانے کے لیے انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس طرح دوسرا بڑا مسئلہ ہمارا ہے صفائی کا جگہ جگہ جو ہے وہ گندگی کے دیر ہیں خاص کر کے لوگ جو ہے وہ یہ اپنی بھینسوں کا جو ہے فضلہ وہ اور باقی دیگر سفائی کا چیزیں جو ہیں وہ پھینک دیتے ہیں جیسے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں اس بدبو کی وجہ سے جس میں مچھر بیٹھتا ہے جو ہے مچھر کے پدائش اور افضائش کے وقت پہ جب ہوتا ہے تو اس میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کا حل کرنا بھی انتہائی ضروری ہے تو تیسرا بڑا مسئلہ مارا ہے وہ الیکٹریسٹی کا ہے بجلی کے حوالے سے شارٹ فال بہت زیادہ ہوتا ہے اور لائٹ جو ہے جب آتی ہے تو اس میں پنکھے جو ہے وہ چلنا جو ہے ان کا مشکل ہو جاتا ہے بولٹ جنتیائی کام ہوتے ہیں اور اکثر وقت راجو وال میں جو ہے وہ نوے سے لے کر سو یا ایک سو دست وارٹ تک بجلی ہوتی ہے اس سے زیادہ بجلی نہیں ہوتی پنکھوں کا چلنا بھی مہار ہے اور سٹوڈنٹس کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جب پنکھے نہیں چاہ رہے ہوتے اور ہائیڈ لائیور کے اگزام جتنے بھی ہوتے ہیں وہ خاص طور پر گرمیوں میں ہوتے ہیں اور گرمیوں میں امتحانات جو ہے وہ پنکھے کے بغیار ان کی تحریح کرنا بہت ہی محال ہے یہ تین مسائل جو ہیں یہ بہت بڑے مسائل ہیں جن کا حل کرنا انتہائی ضروری ہے ناظرین کسور آجوال میں ہماری میزبانی کے فرائز ہمارے پیارے دوست محترم حاجی محمد زرار صاحب نے سر انجام دیئے جس کے لئے روشن پاکستان کی ٹیم ان کی تہہ دل سے شکر گزار ہے آپ ملنسار مہمان نواز اور دل میں گھر کر جانے والی شخصیت کے مالک ہیں ہم آپ کی محبت کو کبھی بھی فراموش نہیں کر پائیں گے ناظرین آپ کو ہماری آج کی ویڈیو راجوال کی سیر کیسی لگی گر اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے کومنٹ میں کچھ نہ کچھ کہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ ہی بھولیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنسکے اور شفیق شجاعت کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نکبان اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی